طریقے لبیک جو پاکستان ہے اس کا آج گزشتہ روز اس کا رات کو جب اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی سادریزوی صاحب کی تو اس کے اوپر یہ مزہرے اور اس کے جلاؤ گھراؤ کے حوالے سے یہ سانیات پھوٹ پڑے طریقے لبیک والوں کو بھی تشدد کا نشانہ بن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور تین پولیس اہلکار بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کے پیش نظر شہدرہ تھانا لاہور کے اندر ایک اشرف نام کا اے ایس ای جو ہے نا اس کو تشدد کر کے مارا گیا ہے اس کے اوپر شہدرہ تھانا کے ایسے چو کے مدیت میں آج مقدمہ درج ہوا ہے سولہ دفعات کا ساتھ جس کے اندر سیون ایٹی اے قسمیت تین سو دو اور ان کے اندر اکیس لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جس میں سادریزوی صاحب کا بھی نام شامل ہے ان میں سے قاضی محمد محمود ہے زہیر الحسن شاہ ہے محمد قاسم ہے محمد ایجاد شاہ ہے سیدنیت الحسنین شاہ ہے مولانا غلام باز فیضی ہے پیر سید توقیر سمیت بیگر افراد شامل ہیں جی ان کا فیصلہ بعد میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے لیکن وہ مقدمہ سٹیٹ کے اگینس درج نہیں ہوا وہ ایک تشدد کے بیض ودو درج ہوا ہے اور ان کے دھکم پیل کے حوالے سے درج ہوا ہے لیکن بیس طریقے جنہوں نے ڈیڈ لینڈ دی تھی اس حوالے سے کچھ بہت عرصہ پہلے سے بھی اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو چکی تھی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو دو دفعہ ملاقات بھی وہاں لاہور میں کر کے آیت سادریزوی صاحب سے کہ آپ ہمیں اس حوالے سے کوئی ٹائم دیں لیکن جو ہم گریلیسٹ میں گئے ہوئے ہیں گریلیسٹ کے حوالے سے فرانس اور انڈیا ہماری بہت زیادہ مخالفت کر رہا ہے جنہوں نے سامنے جھوکی ہوئی ہے کیونکہ ہم گریلیسٹ سے ابھی تک نکلے نہیں ہیں اور عمران خان صاحب کے نیت پر کوئی شاک نہیں ہے وہ فرانس کے سفیر کو دربدر بھی کرنے کے لیے وہ جنہوں نے رہترازی تھا لیکن بیسک ہمارے لیے مسئلہ ہے گریلیسٹ کا گریلیسٹ کے حوالے سے جو ہماری جو بھائے کہ ابھی ہم نے امید امید کافی لگائی جا سکتی ہے کہ مائی کے آخر میں ہم انشاءاللہ گریلیسٹ سے نکل جائیں گے اس کے بعد یہ جو مذہبی جماعتوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو بھی حل کر لیا جائے گا سر جو مصدقہ ذرائع ہیں اس حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پانچ رمضان تک جو انشاءاللہ ترہ یہ معاملات سارے وہ ان کے گورنمنٹ کے سٹیٹ کے اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے لیکن یہ گورنمنٹ نے بھی اس دفعہ جو انا بڑا اچھے انداز سے ان کے ساتھ پلیک کیا ہے کیونکہ جو بیسک چوک تھے ان کو وہاں انہوں نے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی کیونکہ یہاں فیضاباد میں اسلامباد میں جب وہ بیٹھ جاتے تھے تو فیضاباد جیٹی روڈ اور جنوہ شہروں کے ساری عوام جو انہوں نے اپنے گھروں تک محصول ہو جاتی تھی اس حوالے سے اس دفعہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سادریزی کو اڈوانس گرفتار کر کے تو جو ان کے جتھوں کے صورت میں ہاں پہلے انہوں نے ایک ایک جنا ریکی بھی کی ہے وزارت داخلہ کے اندر ایک لسٹیں موجود ہیں کہ کس مساجد سے ایسے لوگ نکلیں گے کس گلی محلو میں سے ایسے لوگ نکلیں گے اور کون کون بندہ ان کو لیڈ کرے گا اور اس حوالے سے تقریباً کوئی نو سو افراد کو گرفتار کیا جا چکا وزارت داخلہ ذرائع کے مطابق یہ پانچ رمضان تک اس کو ڈیل ڈینڈ دی گئی ہے لیکن آج جو وہاں پر اجلاس ہوا ہے اجلاس میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے کے پی کے کے جو آئی جی تھے اور پنجاب کے آئی جی تھے وہ ویڈیو لنک پر موجود تھے وہاں ان کو بھی یہی بتایا گیا ہے کہ کسی صورت بھی عوام کو مشکلات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے سڑکیں کھلی ہونی چاہیے اور اس حوالے سے قانون کی ریٹر پر کوئی کمپرومیز نہیں کیا جائے گا اور یہ اب ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے آگے جی جو آئی فی کا بھی دھرنا آنے والا تھا پھر ملی جک جیتی کون سا رہے اہل تشیر کے افراد بھی وہاں سے اغواہ ہو رہے تھے ان کے بھی دھرنوں کی کالز آ رہی تھی شہد گورنمنٹ نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم تحریک لویک والوں کو اگر ان کو منتشیر کر لیا جائے یا ان کو دبا دیا جائے تو یہ اثر پر بھی پڑے گا یہ ملی جگ جیتی کونسلبر بھی پڑے گا